سال 1901 میں جب گریس کے کچھ ڈائیور انتی کرا نام کے ایک آئیلینڈ کے پاس سمندر میں ڈائیونگ کر رہے تھے تب سمندر کی گہرائی میں پہنچنے کے بعد انہیں ایک پرانا ڈوبا ہوا شپ دکھائی دیا جو دکھنے میں کافی پرانا لگ رہا تھا شپ کی شانبین کرنے پر ان کو کچھ پرانا ملبا اور ایک پرانا انشین ٹائم کا باکس ملا جس میں کچھ انشین ٹائم کے سکے گلدان ماربل سٹیچو اور جویلریز تھی لیکن سب چیزوں کے علاوہ جو اس باکس میں ملا وہ حیران کرنے والا تھا اس چیز نے ہماری ہسٹری کے کنسپٹ کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا دراصل وہ چیز ایک میٹل کا ٹکڑا تھا پہلی بر دیکھنے پر انہیں سمجھ میں نہیں آیا کی آخر یہ کیا چیز ہے لیکن بعد میں جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ وہ انشین ٹائم کا ایک پرانا کمپیوٹر ہے جسے پرانے سمجھ میں شپ کے کیپٹن چاند اور ستاروں کی لوکیشن کو جاننے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے دراصل جب چاند سمندر کے بلکل اوپر ہوا کرتا تھا تب سمندر میں اچھی اچھی لہریں اٹھا کرتی تھی جسے شپ کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہو جاتی تھی اس وجہ سے شپ کے کیپٹن چاند ستاروں کی لوکیشن جاننے کے لیے اس ینتر کا استعمال کیا کرتے تھے